پٹواری کو پہچاننا اب بالکل بھی مشکل نہیں وہ مو کھولتے ہیں اور بے اگتیار آپ کو کہنا پڑتا ہے آپ کہیں پٹواری تو نہیں سنا ہے لاہور میں پٹواری نہر میں چھلانگ لگا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ عمران خان کے کیس خارجونے کی وجہ سے ایک تو ان کو تیڑنا نہیں آتا اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ تیڑنا سیکھیں پٹواری قوم نہ جانے کون سے جہان میں رہتے ہیں کہ ان کا شرم و حیاسی کوئی تعلق ہی نہیں ہے اوپر سے جھوڑ بولنے میں یہ اپنے لیڈران کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں جیسے ان کے لیڈر جھوٹے ہیں یہ پٹواری دس ہاتھ ان سے بھی آگے ہیں آج کل ہٹ طرف خان صاحب چھائے ہوئے ہیں خان صاحب پر بنائے بوگس اور جھوٹے کیس بھی منافقوں کی طرح اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور پٹواری عمران خان کے کیس ایسے اٹھتے دے کر بوکھلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اسی بوکھلا ہٹ میں وہ اپنے بگوڑے گیدر کو کوئی بڑا ہٹ دل ازیز لیڈر ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کٹے دیکھے جا رہے ہیں خاص طور پر جب سے خان صاحب کی وائرل ہونے والی تصویر نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے ہیں پٹواری بگوڑے شریف کو بھی مقبول بنانے کے چکر میں مزید جوتے کھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا اسی طرح خان صاحب کو کوپی کرنے کی وہ تمام کوششیں تو ان کی تھیپ منسٹر کو بھی حضم نہ ہو سکیں تو یہ کھوتے کھانے والے کس کتار میں آتے ہیں جب سے عمران خان کو نہ حق قید کیا گیا ہے تب سے پی ٹی آئی پر جل سے جلوس کرنے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں بلکہ پارٹی کا جنڈا اور خان صاحب کی تصویر لگانے تک پر پابندی ہے مگر خان سے محبت کرنے والوں نے اس کا بھی حل نکال لیا تھا کیونکہ کہتے ہیں جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں را ہوتی ہے خان صاحب کے چاہنے والوں نے اپنے گھر کی تقریبات اور شادیوں کے فنکشنز میں خان صاحب کی تصاویر لگا کر خان کی شان میں اور محبت میں گانے اور بنگڑے ڈالنے شروع کر دیئے بلکہ جس کسی نے خان کی مددس رائی کی اسے بھی آنکھوں پر بٹھا لیا جیسے گانا نکدہ کوکا سپر ڈوپر ہی ٹوکر وام میں ہر ایک زبان پر جاری ہو گیا کیونکہ عمران خان ایک برینڈ ہے جو پارس پتھر کی طرح اپنے چھونے والے کو سونا بنا دیتا ہے اب یہ بیچارے پٹھواری اور ان کی حسرتیں جن پر صرف فاتحی پڑی جا سکتی ہے جب گنگو تیلی کو لیڈر بناو گے تو وہ راجہ بوچ تو نہیں بن جائے گا یہی حال پٹھواریوں کا ہے جو نوائشیف کو کسی بھی درجے پر خان صاحب کے مقابل دیکھنا چاہتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پر ڈم نکلے بہت نکلے پٹھواریوں کے ارمان پھر بھی کم نکلے اب اصل عزت تو وہی ہوتی ہے جو خان صاحب کو عوام سے ملی ہے مگر اسے حاصل کرنے کے لیے ایسے کام بھی تو کرنا پڑتے ہیں جو شریفوں نے کبھی کیے ہی نہیں بس خالی خلی عزت اور محبت چاہیے جو دیتی ہے عوام کی جوتی ایک شادی میں تو پٹھواریوں کے ساتھ ہاتھی ہو گیا جہاں یہ کھوٹا کھوٹ توفے میں نواز چور کی تصویر لے کر گئے تھے کہ جیسے میزبان یہ فوٹو دے کر ان کے قدموں کے نیچے پلکے بچھا دیں گے مگر ہوا اس کے اُلٹ اور پٹھواریوں کا پروگرامی وڑ گیا ویڈیو میں دیکھئے قسمت کا مارا ایک پٹھواری پیٹیے والوں کی کوپی کرتے ہوئے توفے میں نوازشف کی تصویر لے گیا مگر بدلے میں شادی والوں نے گھر سے ہی نکال دیا پھر انہوں نے یہ پوچھنے کی حمد بھی نہیں کی کہ ہمیں کیوں نکالا ویسے بھی گرمی زیادہ ہو گئی ہے پٹھواری حضرات سر پر گلہ تولیا رکھیں ایسا نہ ہو کہ دماغ میں برے بوسے کو آگ لگ جائے اور شریفوں کو زلیل کروانے کی مزید ترہ کی برامد ہونے لگیں کیونکہ عمران خان اور نوازشف کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا عمران خان ایک دلیر اور نیڈر شخصیت کا نام ہے عمران خان کی مقبولیت ستر فیصد ہے نولگ ملا کر باقی ساری جماعتیں تیس فیصد پر کھڑی ہیں جبکہ میاں سام تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہر جگہ لیٹے ہی نظر آرہے ہیں خان صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ بگوڑا خان دان پھنس کیا ہے کیونکہ عوام میں ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چل رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کتنی دیر ان سہاروں پر چل پاتے ہیں عوام سے تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا باقی رہ گئے لفافے تو ان کا کامی جھوٹھی تعریفیں کر کے مال بنانا ہے اور پٹواری وہ مخلوق ہے جس کے آگے بین بجاؤ تو بھی یہ بہرے بنے رہتے ہیں کیونکہ شریفوں کی نوکری کرتے کرتے یہ اکلو شعور سے آری ہو چکے ہیں اب نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں نہ ہی سچ بول سکتے ہیں اس پر بھی یہ حال ہے کہ خان صاحب سے مقابلہ کرنے چلے ہیں اب ایسے مقابلوں کا تو یہی انجام ہوتا ہے کہیں سے جھوٹے پڑتے ہیں تو کہیں سے دکے اور لاتیں یہاں تاکہ شادی کی محفل سے بھی بیزت کر کے نکالے جاتے ہیں بیسے تو ملک میں پٹواریوں کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے مگر کچھ غلام ابن غلام ابھی تک مالکوں کے دکھائے خوابوں کی دنیا میں ہی زندہ ہیں بقول پٹواریوں کے نوائشی پر بہت ظلم ہوا ہے نوائشی پر ظلم کی لازوال داستان یہ ہے کہ سینکڑوں ایک کڑ کے گھر میں رہتے ہیں اور صرف پانچ دفعہ ان کو اور ان کے بائی کو وزیراعظم بنائے گیا ہے باقی یہ تو بہت ہی ظلم ہے مگر قوم کے ساتھ آج کل سارے پٹواری خود تو خواب دیکھی رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جھوٹ پھیلارے ہیں مسخری آزم بوڑ پالش وزیراعظم کی تعریفیں سننا بھی ایک سزا سے کم نہیں ہے پٹواری اس مسخرے کی تعریفیں کارے ہیں کہ یہ کبھی جرمن تو کبھی عربی اور فارسی بولتا ہے کیا سننے والوں کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہے مسخرہ ہے تو مسخروں والے کام ہی کرے گا نا اسی لیے تو بڑے گھر والوں نے اس کو وزیراعظم کی نوکری پر رکھا ہے خان اتنا مقبول ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ ہی نہیں ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کافی ہو لیکن پاکستان میں مقدمہ قائم ہونا ہی ایک سزا ہے کیونکہ یہاں پروسیکیوشن نہیں یہاں پرسیکیوشن ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ان اہمکوں کے تفسرے پڑھ کر بھی حیرت ہوتی ہے جو لکھ رہے ہیں کہ پرویجلہی اور شاہ محمود کی رہائی مائنس عمران خان فارمولہ ہے ان بچہ جمہوروں نے ایک دن کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور مہینوں پابندے سلاسی رہنے والی لیڈرشپ پر بہتان لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں عمران خان کی پاکستان میں وہ حیثیت ہے جو موزے تینکی چین کے انقلاب میں تھی یا قائدی آزم کی مسلم لیگ اور گاندی کی کانگرس میں تھی عمران خان کے اشارے کے بغیر پاکستان کی سیاست کی شطرنج پر چال چلی ہی نہیں جا سکتی اس کھیل کا باشاہ عمران خان ہے عمران خان واقعی جادوگر ہے یا شاید اس کا باطن عام انسانوں سے زیادہ روشن اس کا جو فیصلہ برا لگتا ہے جس پر تنکیر کی جاتی ہے وہی فیصلہ بہتری نکلتا ہے ہم اس وقت غلط تھے جب ہمیں لگتا تھا کہ روف حسن کا انتخاب غلط ہے آپ کا سیاست سے بھی براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا آپ کیسے اتنی بڑی جماعت کے اچانک سے سیکٹری اطلاعات لگ گئے پھر یہ بھی معلوم پڑتا تھا کہ روف صاحب کمپنی کے ساتھ رابطے میں ہیں کچھ لوگوں سے ملتے بھی رہے کچھ باتیں منوانے کے لیے کچھ باتیں مان بھی جائے کرتے ہمیں لگتا تھا یہ بے وفائی ہے لیکن روف صاحب دشمن کو مکمل ننگا کارے تھے یہ حال ہو گیا ہے ہماری کمپنی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک بزرگ پر حملہ کروانا بھی ان کے لیے فخر کا باعث ہوگا جنہوں نے روف حسن کو آواز اٹھانے سچ بولنے پر سزا دی ہے ان کو شر مانی چاہیے ایک بزرگ پر حملہ کرواتے ہوئے لیکن حملہ کروانے والوں کو یہ نہیں پتا کہ زندگی عزت زلط اللہ کے پاس ہے عمران خان کی لیگ آنے والی تصویر سے متعلق کچھ دن پہلے ایسا رانا صاحب نے کہا تھا کہ سالی ایک تصویر سارے نظام کو ہیجڑا بنا دیتی ہے اور اس مقبولیت اور مضاحمت کا اثر چیک کریں کہ دو دن بعد ہی پورا نظام ہیجڑا بن کر سامنے آ گیا بائی لوگ چونکہ بہت زیادہ سمجھدار اور اکل مند ہیں اس لیے انہوں نے خسرے استعمال کر کے خوف و حراس تو پیدا کر لیا مگر یہ نہیں سوچا کہ ایک ریاستی ادارے کی اتنی واضح انداز میں خسروں کے ساتھ شناکتونے کے کیا نتائج نکلیں گے ابھی تک تو صرف پاکستان مزے لے رہے ہیں جب ہندوستانی میڈیا اور بی جے پی کے سیاستدان اس نئی شہرت کو استعمال کر کے جملے کسیں گے تو لگ پتا جائے گا جب رو فسن کو بلیڈ لگا تو خطرہ تھا کہ ان کا رییکشن بھی ان تمام لوگوں کی طرح کا ہوگا جنہیں ایک دفعہ طاقتوروں کا ہاتھ لگا تو اس کے بعد دوبارہ ویسے جرت کرنے میں کسی کو مہینوں لگے تو کچھ سال سال سے نہیں بولے لیکن جانتے نہ تھے کہ بظاہر کمزور سا دکھنے والا شخص داراصل کتنا بہادر ہے جس کی گردن سے دو ان چوپر تیز دار آلہ پھیرا گیا وہ اگلے ہی روز کہہ اٹھے گا کہ مارنا چاہتے ہو مار لو میں نہیں ڈروں گا نہ خاموش بیٹھوں گا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مشکل حالات میں فواد، عصد عمر، علی زیدی، عمران اسماعیل پرویز خٹک جیسے چوری کھانے والے مجنو دوڑ گئے تو پھر رو فسن، عمر عیوب، حماد عزر شیر جیسے لا تداد لوگ سامنے آئے جن سے لیلا نے گوشت کی فرمائش کی تو کچھ نہ بن پڑا تو اپنی ران کے گوشت کا ٹکرا کاٹ کر لیلا کے سامنے پیش کٹ دیا اس سخت موسم میں جب آپ تھنڈا پانی پیئیں یا ائر کنڈیشن کی تھنڈی ہوا میں آرام فرمائیں تو ایک بار اس لیڈر کو یاد ضرور کر لیجئے گا جو اڈیالا جیل میں ہم سب کے بہتر مستقبل کی خاطر اور پاکستان کی تکمیل کی خاطر کال کوٹری میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کسی سہولت کے بغیر سزاب بغترا ہے اور اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا صرف بوٹی اس لیڈر کی قربانیوں کا صلح ہے صحبے اقتدار لوگوں کو عمران خان کو کسی کیس میں پھنسانے اور عمران خان کی مقبولیت کیسے کم کی جائے اس بات سے فرصت ملے تو وہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچیں دو سالوں سے یہی کچھ چل رہا ہے لیکن عمران خان پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان کی ہر چال سے صرف اس کے مخالفینی ظلیل ہوئے ہیں آج جو حالات ہیں ان میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کیا پاکستان کی طاقتور اسٹیبلیشمنٹ پاکستان کی عوام عمران خان تحریک انصاف سوشل میڈیا اور اب آلہ عدلیہ سے لڑتی لڑتی کچھ تھگی ہے کیا اسرام آباد ہائی کورڈ کے بہادر اور باوصول جائج صاحبان کے اصولی موقع نے تمام عوامل کے ساتھ مل کے چودری نظام الدین کو کوئی حل سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کیا کسی بے وکوف افسر نے رو فسن پہ خسروں سے حملہ کرا کے چودری کے سسٹم کے اپنے اندر بھی بے چینی پیدا کر دی ہے کیا چودری صاحب مگدوم جاوید حاشمی کی بات مانتے ہوئے مودی اور بائیڈن کی بجائے پاکستان کے عوام اور عدلیہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سوچنے لگے ہیں کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں اور اگر نہ دان اور بہکے ہوئے چودری نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ چودری کو ماں کٹ دیں گے شرط یہ ہے کہ چودری سچے دل سے پیچھے ہٹے اور ڈرامے بند کٹ دے اللہ حافظ